بسم اللہ الرحمن الرحیم احکام القرآن نوہ حصہ پیرست موضوع تفہم القرآن جلد اول عنوان احکام القرآن صفحہ تین سو پہتالیس سور نساء آیت کنتیس عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے لوگوں جو ایمان لائے ہو آپس میں یہ گسرے کے مال بالطلب طریقوں سے نہ کھاؤ لیندین ہونا چاہیے آپس کی رضا مندی سے اور اپنے آپ کو ختل نہ کرو یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ لیندین ہونا چاہیے آپس کی رضا مندی سے باطل طریقوں سے مراد وہ تمام طریقے ہیں جو خلاف حقوں اور شرن و اخلاقن ناجائز ہوں لیندین سے مراد یہ ہے کہ آپس میں مفاد و منافع کا تبادلہ ہونا چاہیے جس طریقے تجارت اور سنت و حرفت میں وغیرہ میں ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کی ضروریات پرہم کرنے کے لئے محنت کرتا ہے اور وہ اس کا معاوضہ لیتا ہے آپس کی رضا مندی سے مراد یہ ہے کہ لیندین نہ تو کسی ناجائز دباؤ سے ہو اور نہ پریب و دغا سے رشوت اور سود میں بظاہر رضا مندی ہوتی ہے مگر درحقیقت جوہے میں حصہ لینے والا ہر شخص اس غلط امید پر رضا مند ہوتا ہے کہ جیت اس کی ہوگی ہارنے کے ارادے سے کوئی بھی راضی نہیں ہوتا جال اور فریب کے کاروبار میں بھی بظاہر رضا مندی ہوتی ہے مگر اس غلط فہمی کی بنا پر ہوتی ہے کہ اندر جال وہ فریب نہیں ہے اگر فریخ سانی کو معلوم ہو کہ تم اس سے جال یا فریب کر رہے ہو تو وہ ہرگز اس پر راضی نہ ہو وَلَا تَغْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو ختل نہ کرو یہ فقرہ پچھلے فقرے کا تتمہ بھی ہو سکتا ہے اور خود ایک مستقل فقرہ بھی اگر پچھلے فقرے کا تتمہ سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھانا خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے دنیا میں اس سے نظام تمدن خراب ہوتا ہے اور اس کے برے نتائج سے حرام خور آدمی خود بھی نہیں بچ سکتا اور آخرت میں اس کی بدولت آدمی سخت سزا کا مستوجیب بن جاتا ہے اور اگر اس سے مستقل فقرہ سمجھا جائے تو اس کے دو معنی ہیں یہ کہ ایک دوسرے کو خطر نہ کرو دوسرے یہ کہ خودکشی نہ کرو اللہ تعالیٰ نے الفاظ ایسے جامع استعمال کی ہیں اور ترتیب کلام ایسی رکھی ہے کہ اس سے یہ تینوں مفہوم نکلتے ہیں اور تینوں حق ہیں یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا خیرخواہ ہے تمہاری بھلائی چاہتا ہے اور یہ اس کی مہربانی ہی ہے کہ وہ تم کو ایسے کاموں سے منع کر رہا ہے جس میں تمہاری اپنی بربادی ہے احکام القرآن نوہ حصہ پیرست موضوع تفہم القرآن جلد اول انوان احکام القرآن صفحہ تین سو اٹالیس تا تین سو پچاس سور نساء آیات تیتیس تا پائیتیس اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَخْرَبُونَ وَالَّذِينَ أَخَدَتْ عَيْمَانُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَئِنْ شَهِدًا الرجال خوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضهم وبما انفقوا من انوالهم فالصالحات خانطات حافظات للغیب بما حافظ الله واللات تخافون نشوزهن فائزوهن وهجروهن في المزاج وزربوهن فإن أتانكم فلا تبغوا علیهن سبيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًا كَبِيرًا وَإِنْ خِبْتُمْ شِخَاخَ بَيْنِهِمَا فَبْعَسُوا حَكَمًا مِّنْ اَحْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ اَحْلِهَا اِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحٍ يُعْفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مخرر کر دیئے ہیں جو والدین اور رشتدار چھوڑے اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے اہد و پیمان ہو تو ان کا حصہ انہیں دو یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے مرد عورتوں پر خوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے یہ کو دوسری پر فضیلت دی ہے مرد اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اتعاشار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے خوخ کی حفاظت کرتی ہیں اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ خوابگاہوں میں ان سے علاہ دا رہو اور مارو پھر اگر وہ تمہاری متی ہو جائیں تو خامخواہ ان پر دس درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو یقیناً اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالتر ہے اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگر جانے کا اندیشہ ہو تو یہ ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور یہ ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مخرق کرو وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے اہل عرب میں خائدہ تھا کہ جن لوگوں کے درمیان دوستی اور بھائی چارے کے اہد و پیمان ہو جاتے تھے وہ ایک دوسرے کی میراز کے اختار بن جاتے تھے اسی طرح جسے بیٹا بنا لیا جاتا تھا وہ بھی موبلے باپ کا وارث خرار پاتا تھا اس آیت میں جاہلیت کے اس طریقے کو منسوخ کرتے ہوئے رشاد فرمایا گیا ہے کہ وراثت تو اسی خائدے کے مطابق رشتہ داروں میں تقسیم ہونی چاہیے جو ہم نے مخرر کر دیا ہے البتہ جن لوگوں سے تمہارے اہد و پیمان ہو ان کو اپنی زندگی میں تم جو چاہو دے سکتے ہو مرد اور تم پر خوام ہیں خوام یا خیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت تو نگہبانی کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے یہاں فضیلت بمانے شرف اور کرامت اور عزت نہیں ہے جیسا کہ ایک عام اردو خان آدمی اس لفظ کا مطلب لے گا بلکہ یہاں یہ لفظ اس معنی میں ہے کہ ان میں سے ایک سنف یعنی مرد کو اللہ نے طبعا بعض ایسی خصوصیات اور خووتیں عطا کی ہیں جو دوسری سنف یعنی عورت کو نہیں دی یا اس سے کم دی ہیں اس بنا پر خاندانی نظام میں مرد ہی خوام ہونے کی اہلیت رکھتا ہے اور عورت فضرتاً ایسی بنائی گئی ہے کہ اسے خاندانی زندگی میں مرد کی حفاظت اور خبرگیری کے تحت رہنا چاہیے پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اتاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں حدیث میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اتاعت کرے اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے یہ حدیث حسائت کی بہترین تفسیر کرتی ہے مگر یہاں یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ عورت پر اپنے شوہر کی اتاعت سے اہم اور اخدم اپنے خالق کی اتاعت ہے لہٰذا اگر کوئی شوہر خدا کی معاصیت کا حکم دے یا خدا کے آیت کے ہوئے کسی فرض سے باز رکھنے کی کوشش کرے تو اس کی اتاعت سے انکار کر دینا عورت کا فرض ہے اس صورت میں اگر وہ اس کی اتاعت کرے گی تو گناہگار ہوگی بخلاف اس کے اگر شوہر اپنی بیوی کو نفل نماز یا نفل لزہ ترک کرنے کے لئے کہے تو لازم ہے کہ وہ اس کی اتاعت کرے اس صورت میں اگر وہ نفل ادا کرے گی تو مقبول نہ ہوں گے اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ خوابگاہوں میں ان سے علاہ دا رہو اور مارو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ تینوں کام بیک وقت ہی کر ڈالے جائیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ نشوز کی حالت میں ان تینوں تدبیروں کی اجازت ہے اب رہا ان پر عمل درامت تو بہرحال اس میں خصور اور سزا کے درمیان تناسب ہونا چاہیے اور جہاں ہلکی تدبیر سے اصلاح ہو سکتی ہو وہاں سخت تدبیر سے کام نہ لینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے مارنے کی جب کبھی اجازت دی ہے بادر ناخستہ دی ہے اور پھر بھی اسے ناپسند ہی فرمایا ہے تاہم بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو پٹے بغیر درست ہی نہیں ہوتی ایسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ مو پر نہ مارا جائے بے رحمی سے نہ مارا جائے اور ایسی چیز سے نہ مارا جائے جو جسم پر نشان چھوڑ جائے اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو یہ ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو وہ دونوں دونوں سے مراد سالس بھی ہیں اور زوجین بھی ہر جھگڑے میں صلح ہونے کا امکان ہے بشرتے کے فریخین بھی صلح پسند ہو اور بیچ والے بھی چاہتے ہوں کہ فریخین میں سے کسی طرح صفائی ہو جائے وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے اس آیت میں ہدایت فرمائی گئی کہ جہاں میاں اور بیوی میں ناموافقت ہو جائے وہاں نزا سے انخطا تک نوبت پہنچنے یا عدارت میں معاملہ جانے سے پہلے گھر کے گھر ہی میں اصلاح کی کوشش کر لینی چاہیے اور اس کی تدبیر یہ ہے کہ میاں اور بیوی میں سے ہر ایک کے خاندان کا ایک ایک آدمی اس غرص کے لیے مخرر کیا جائے کہ دونوں مل کر اضباب اختلاف کی تحقیق کریں اور پھر آپس میں سر جوڑ کر بیٹھیں اور تصویع کی کوئی صورت نکالیں یہ پنچ یا سالیس مخرر کرنے والا کون ہو اس سوال کو اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے تاکہ اگر زوجہ ان خود چاہیں تو اپنے اپنے رشتہ داروں میں سے خود ہی ایک ایک آدمی کو اپنے اختلاف کا فیصلہ کرنے کے لیے انتخب کر لیں ورنہ دونوں خاندانوں کی بڑے بڑھے مداخلت کر کے پنچ مخرر کریں اور اگر مخدمہ عدارت میں پہنچی جائے تو عدارت خود کوئی کاروائی کرنے سے پہلے خاندانی پنچ مخرر کر کے اصلاح کی کوشش کرے اس عمر میں اختلاف ہے کہ سالیسوں کی اختیارات کیا ہیں پخہ میں ایک گروہ کہتا ہے کہ سالیس فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے البتہ تصویع کی جو صورت ان کے نزدیک مناسب ہو اس کے لیے سپارش کر سکتے ہیں ماننا یا ناماننا زوجین کے اختیار میں ہیں ہاں اگر زوجین نے ان کو تلاق یا خلا یا کسی اور عمر کا فیصلہ کر دینے کے لیے اپنا وکیل بنایا ہو تو البتہ ان کا فیصلہ تسلیم کرنا زوجین کے لیے واجب ہوگا یہ ہنفی اور شافعی علماء کا مسئلہ ہے دوسرے گروہ کے نزدیک پنچوں کو موافقت کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے مگر علاہدگی کا فیصلہ وہ نہیں کر سکتے یہ حسن بسری اور خطادہ اور بعض دوسرے فقہ کا قول ہے ایک اور گروہ اس بات کا خیال ہے کہ ان پنچوں کو ملانے اور جدا کر دینے کے پورے اختیارات ہیں ایک اور گروہ اس بات کا خیال ہے کہ ان پنچوں کو ملانے اور جدا کر دینے کے پورے اختیارات ہیں ابن عباس سید بن جبیر ابراہیم نخائی شعبی محمد بن سیرین اور بعض دوسرے حضرات نے یہی رائے اختیار کی ہے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کی جو نظیریں ہم تک پہنچی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں حضرات پنچ مخرر کرتے ہوئے عدالت کی طرف سے ان کو حاکمانہ اختیارات دے دیتے تھے چنانچہ حضرت اخیل بن ابن طالب اخیل بن ابی طالب اور ان کی بیوی فاطمہ بنت عدبہ بن ربیعہ کا مخدمہ جب حضرت عثمان کی عدالت میں آیا پیش ہوا تو انہوں نے شعور کے خاننان میں سے حضرت ابن عباس اور بیوی کے خاننان میں سے حضرت معاویہ بن ابی صفیان رضی اللہ عنہ کو پنچ مخرر کیا اور ان سے کہا کہ اگر آپ دونوں کی رائے میں ان کے درمیان تفریخ کر دینا ہی مناسب ہو تو تفریخ کر دیں اسی طرح ایک مخدمے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکم مخرر کیے اور ان کو اختیار دیا کہ چاہیں ملا دیں اور چاہیں جدا کر دیں اس سے معلوم ہوا کہ پنچ بطور خود تو عدارتی اختیارات نہیں رکھتے البتہ اگر عدارت ان کو مخرر کرتے وقت انہیں اختیارات دے دے تو پھر ان کا فیصلہ ایک عدارتی فیصلے کی طرح نافذ ہوگا احکام القرآن نوہ حصہ فیرست موضوعات تفہم القرآن جلد اول احکام القرآن صفحہ 354-355 سورہ نساء آیت 43 یا ایوہ الذین آمنوا لا تخربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تخولون ولا جنوباً إلا آبیر سبیل حتی تغتسلوا وین کنتم مرزاؤوا علا سفر او جا احد من الغائت او لا مستمن نصا فلم تجدوا معا فتیمموا سعیداً طیباً فمسہوا بوجوہكم وایدیکم ان اللہ کانا افواً غفورا اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے خریب نہ جاؤ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کر رہے ہو اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے خریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو اللہ ایک راستے سے گزرتے ہو اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفاہ حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مساہ کر لو بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے خریب نہ جاؤ یہ شراب کے متعلق دوسرا حکم ہے پہلا حکم وہ تھا جو سور بخرا عید دو سو ودنیس میں گزرا ہے اس میں صرف یہ ظاہر کر کے چھوڑ دیا گیا تھا کہ شراب بری چیز ہے اللہ کو پسند نہیں چنانچہ مسلمانہ مسیح گروہ اس کے بعد ہی شراب سے پریس کرنے لگا تھا مگر بہت سے لوگ اسے بدستور استعمال کرتے رہے تھے حتیٰ کہ بسا و خط نشے کی حالتی میں نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے تھے اور کچھ کا کچھ پڑھ جاتے تھے غالباً چار ہجری کی ابتداء میں یہ دوسرا حکم آیا اور نشے میں نماز پڑھنے کی ممانیت کر دی گئی اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنے شراب پینے کے اوقات بدل دئیے اور ایسے اوقات میں شراب پینی چھوڑ دی جن میں یہ اندشہ ہوتا کہ کہیں نشے ہی کی حالت میں نماز کا وقت نہ آ جائے اس کے کچھ مدد بعد شراب کی خطائی حرمت کا وہ حکم آیا جو سور مائدہ آیت نوے اکانوے میں ہے یہاں یہ بات ذہن نشین کر لینے چاہیے کہ آیت میں سکر یعنی نشے کا لفظ ہے اس لئے یہ حکم صرف شراب کے لئے خاص نہ تھا بلکہ ہر نشاور چیز کے لئے عام تھا اور اب بھی اس کا حکم باقی ہے اگرچہ نشاور اشیا کا استعمال بجائے خود حرام ہے لیکن نشے کی حالت میں نماز پڑھنا دھورہ عظیم تر گناہ ہے حتیٰ تعلیموں ما تخولون نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادایت فرمائی ہے کہ جب کسی شخص پر نین کا غلبہ ہو رہا ہو اور وہ نماز پڑھنے میں بار بار اونگ جاتا ہو تو اسے نماز چھوڑ کا سو جانا چاہیے بعض لوگ اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ جو شخص نماز کی عربی عبارات کا مطلب نہیں سمجھتا اس کی نماز نہیں ہوتی لیکن علاوہ اس کے کہ یہ ایک بیجا تشدد ہے خود قرآن کے الفاظ بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے قرآن میں حتی تفقہو یا حتی تفہمو ما تخولون بلکہ نہیں فرمایا گیا بلکہ حتی تعلمو ما تخولون فرمایا ہے یعنی نماز میں آدمی کو اتنا ہوش رہنا چاہیے کہ وہ یہ جانے کہ وہ کیا چیز اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ کھڑا تو ہو نماز پڑھنے اور شروع کر دے کوئی غزل ولا جنوبن اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے خریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو جنابت کے اصل معنی دوری اور بیگانگی کے ہیں اسی سے لفظ اجنبی نکلا ہے اس طرح شرح میں جنابت سے مراد وہ نجاست ہے جو خضا شہوت سے یا خواب میں مادہ خارج ہونے سے لا خود ہی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے آدمی تہارستے بیگانہ ہو جاتا ہے اللہ آبیری سبیل اللہ یہ کہ راستے سے گزرتے ہو فخہہ اور مفسرین میں سے گروہ نے اس آیت کا مفہوم یہ سمجھائے کہ جنابت کی حالت میں مسجد میں نہ جانا چاہیے اللہ یہ کہ کسی کام کیلئے مسجد میں سے گزرنا ہو اسی رائے کو عبداللہ بن مسعود انس بن مالک حسن بسریہ اور ابراہیم نخحی وغیرہ حضرات نے اختیار کیا ہے دوسرا گروہ اس سے سفر مراد لیتا ہے یعنی اگر آدمی حالت سفر میں ہو اور جنابت لاحق ہو جائے تو تیمیم کیا جا سکتا ہے رہا مسجد کا معاملہ تو اس گروہ کی رائے میں جنوبی کے لئے وضوح کر کے مسجد میں بیٹھنا جائز ہے یہ رائے حضرت علی ابن اباس رضی اللہ عنہ سعید بن جبیر اور بعض دوسرے حضرات نے اختیار فرمائی ہے اگرچہ اس عمر میں خریب خریب سب کا اتفاق ہے کہ اگر آدمی حالت سفر میں ہو اور جنابت لاحق ہو جائے اور نہانا ممکن نہ ہو تو تیمیم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے لیکن پہلا گروہ اس مسئلے کو حدیث سے اخص کرتا ہے اور دوسرا گروہ اس روایت کی بنیاد قرآن کی مندرجہ بالا آیت پر رکھتا ہے اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفاہ حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اس سفر میں اختلاف ہے کہ لمس یعنی چھونے سے کیا مراد ہے حضرات علی ابن اباس ابو موسیٰ شریع عبی ابن کعب سعید بن جبیر حسن بسری اور متعدد ایمہ کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد مواشرت ہے اور اسی رائے کو امام ابو حنیفہ اور ان کے صاحب اور امام صفیان صوری نے اختیار کیا ہے بخلاف اس کے حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ ابن عمر کی رائے ہیں اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب کی بھی یہی رائے ہے کہ اس سے مراد چھونا یا ہاتھ لگانا ہے اسی رائے کو امام شافی نے اختیار کیا ہے بعض ایمہ نے بیچ کا مسلک بھی اختیار کیا ہے مثلاً امام مالک قرائے ہے کہ اگر عورت یا مرد ایک دوسرے کو جذبات شہوانی کے ساتھ ہاتھ لگائیں تو ان کا وضو ساخت ہو جائے گا اور نماز کے لئے انہیں نیا وضو کرنا ہوگا لیکن اگر جذبات شہوانی کے بغیر ایک کا جسم دوسرے سے مس ہو جائے تو اس میں کوئی مزایخہ نہیں اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مساہ کر لو حکم کی تفصیلی صورت یہ ہے کہ اگر آدمی بے وضو ہے یا اسے غسل کی حاجت ہے اور پانی نہیں ملتا تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے اگر مریض ہے اور غسل یا وضو کرنے سے اس کو نخصان کا اندیشہ ہو تو پانی موجود ہونے کے باوجود تیمم کی اجازت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے تیمم کے معنی خصد کرنے کے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب پانی نہ ملے یا پانی ہو اور اس کا استعمال ممکن نہ ہو تو پاک مٹی کا خصد کرو تیمم کے طریقے میں فخہ کے درمیان اختلاف ہے ایک گروہ کے نزدیک اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ مٹی پر ہاتھ مار کر مو پر پھیر لیا جائے پھر دوسری دفعہ ہاتھ مار کر کونیوں تو کھاتوں پر پھیر لیا جائے امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک اور اکثر فخہ کا یہی مذہب ہے اور صحابہ و طابعین میں سے حضرت علی عبداللہ بن عمر حسن بصری شعبی اور سالم بن عبداللہ وغیرہم اس کے خائل تھے دوسرے گروہ کے نزدیک صرف ایک دفعہ ہی ہاتھ مرنا کافی ہے وہی ہاتھ مو پر بھی پھیر لیا جائے اور اسی کو کلائی تک ہاتھوں پر بھی پھیر لیا جائے کوہنیوں تک مسا کرنے کی ضرورت نہیں یہ عطا اور مکھول اور عوضائی اور احمد ابن حمل رحمہ اللہ کا مذہب ہے عموماً حضرات اہل حدیث اسی کے خائل ہیں تیمم کے لئے ضروری نہیں کہ زمین ہی پر ہاتھ مارا جائے اس غرص کے لئے ہر گردالوج چیز اور ہر وہ چیز جو خوش اجزاء ارضی پر مشتمل ہو کافی ہے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس طرح مٹی پر ہاتھ مار کر مو اور ہاتھوں پر پھیل لینے سے آخر تحارت کس طرح حاصل ہو سکتی ہے لیکن در حقیقت یہ آدمی میں تحارت کی حص اور نماز کا احترام خائم رکھنے کے لئے ایک اہم نفسیاتی تدبیر ہے اس سے فائدہ یہ ہے کہ آدمی خواہ کتنی مدت تک پانی استعمال کرنے پر خادر نہ ہو بہرحال اس کے اندر تحارت کا احساس باقی رہے گا پاکیزگی کے جو خوانین شریعت میں مخرق کر دیئے گئے ہیں ان کی پابندیوں برابر کرتا رہے گا اور اس کے ذہن سے خابل نماز ہونے کی حالت اور خابل نماز نہ ہونے کی حالت کا فرخ وہ امتیاز کبھی مہو نہ ہو سکے گا